سورہ انفال کی آیت نمبر بیس سورہ انفال کا تیسر رکوب اور نوے پارے کا ستر و رکوب یا ایوہا الذین آمنو اتی اللہ و رسولہ ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ایک ہی چیز ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو تم اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن چکے اب اس سے مو نہ موڑو فرمان پر عمل کرو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حالانکہ وہ نہیں سنتے کیونکہ جو سن کر فائدہ نہ اٹھائے نفع نہ اٹھائے پر نصیت پر عمل نہ کرے اس کا سننا سننا ہی نہیں ہے یہ منافقین اور مشرقین کا حال ہے چونکہ انہوں نے سن کر فائدہ نہیں اٹھایا اس لئے ان کا سننا نہ سننا ہے مسلمانوں کو اس حال سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالو بلکہ اس پر عمل کرو اور اپنی آخرت کو بہتر بناو اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ سُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ بے شک سب جانوروں میں بتر اللہ کی نزدیک وہ ہیں جو بہرے گنگے ہیں جن کو عقل نہیں کافر جانوروں سے بتر ہے خنزیر و کتے سے بھی بتر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے واضح معلوم ہوا تو بار بار کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اشرف المخلوقات انسان تو ہے لیکن جب انسان اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو وہ جانوروں سے کتے اور خنزیر سے بھی بتر ہوتا ہے جو کافر یا جو کوئی بھی شخص چائب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غستاخ اور بیعدب ہو واقعی وہ تمام جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہے کیونکہ جانور غستاخی نہیں کرتے یہاں ہی فرمایا گیا کہ بہرے ہیں گنگے ہیں جن کو عقل نہیں ہے نہ وہ حق سنتے ہیں لہذا بہرے ہیں نہ حق بولتے ہیں لہذا گنگے ہیں نہ حق کو سمجھتے ہیں لہذا بے عقل ہیں کان اور زبان اور عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے جانوروں سے بھی بتر ہیں کیونکہ یہ جان بوجھ کر بہرے گنگے بنتے ہیں اور عقل سے دشمنی کرتے ہیں یہ آیت ایک قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی بنی عبد الدار جو قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہم اس سے بہرے گنگے اندھے ہیں اس قبیلے میں سے صرف دو شخص ایمان لائے ایک حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سوائبت بن حرملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ اس جملے کی وجہ سے منحوس رہا کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ محمد لائے ہم اس سے بہرے گنگے اندھے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ کافر رہے اور جنگ عہد میں سب ہلاک ہوئے ولو علم اللہ فیہم خیر لأسمعہم اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا یعنی اگر ان میں سچائی ہوتی اور دین سے رغبت ہوتی اگر ان کے دل اس قابل ہوتے تو ضرور یہ سن لیتے ولو اسمعہم اور اگر سنا دیتا اس موجودہ حالت میں کہ ان میں نہ صدق ہے نہ رغبت ہے ولو اسمعہم اور اگر سنا دیتا لتولو وہم معردون جب بھی انجام کار مو پھیر کر پلٹ جاتے ہیں ان میں سچائی نہیں ان میں صدق رغبت نہیں یعنی سچی رغبت نہیں ہے ان میں لہذا اگر یہ سن بھی لیتے تو یہ ہوتا کہ مو پھیر کر یہ پلٹ جاتے ہیں جوہم یعنی سچاں